اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَنْ بِقَزَائِ بَتَسْلِمَنْ لِمْ عَمْرِ عزداروں ایام فاطمیہ 1442 ہجری کی مناسبت سے پیغامات کا اقتصر سل رہا اور آپ تک شہدادی قونین کی شخصیت کی مناسبت سے مختلف نقاط پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی فاطمیہ شناسی کے حوالے سے مختلف پہلوں کا ذکر ہوا تذکرہ ہوا شہدادی قونین کی فضیلتوں کا بیان ہوا مگر اب وہ لمحات ہیں کہ مجھے اور آپ کو مل کر وقت کے امام فرزند رسول فرزند زہرہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگرہ اقتصر میں تازیتی پرسہ پیش کرنا ہے ان کی والدہ اگرانی ان کی جدہ حضرت فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ حقہ کیا وہ روشن دن تھے جو شہزادی قونین کے لیے مانند تاریخ شب ہوئے کیا وہ غم و علام کے پہاڑ تھے جو شہزادی قونین پر ٹوٹے کہ روشن دن تاریخ راتوں کے مانند شہزادی قونین کو دکھائی دیئے عزاداروں میرے اور آپ کے روشن دن اور مگر شہزادی قونین کے لیے جو کہ قائنات کی صابرہ ترین خاتون ہیں ان کا یہ کہنا کہ مجھ پر وہ مسحب و علام پڑھے کہ اگر روشن دنوں پر نازل ہوتے تو تاریخ شبوں میں ڈھل جاتے یقین ہے شہزادی قونین نے ایسے ہی غم اٹھائے اور یہی غم سہتے سہتے یہی غم کے پہاڑ جو شہزادی قونین پر ٹوٹتے رہے آخر وہ لمحہ ہے جب شہزادی قونین کا سفر آخرت وہ لمحات کہ جب شہزادی قونین کی ملکوتی روح پرواز کے قریب ہے اور ایسے لمحے میں مادی حجابات کو شہزادی قونین سے ہٹا دیا جاتا ہے شہزادی قونین اپنی متفق کرانہ نگاہ کو مختلف اطراف میں مختلف سمتوں میں ڈالتی ہیں اور اس کے بعد سامنے کی جانب شہزادی قونین نگاہ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں شہزادی فرماتی ہیں فرشتہ وحی حضرت جبریل علیہ السلام پر سلام اللہ کے رسول پر سلام اے میرے اللہ مجھے اپنے رسول کی ہمراہی عطا فرمائے اے میرے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اپنے جوار سلامتی اور امنیت میں جگہ عطا فرمائے اس دوران جنابِ اسمہ اور جنابِ فرزہ سے فرماتی ہیں شہزادی قونین کہ میں جو کچھ دیکھ رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے آپ سے پوچھا کہ شہزادی قونین آپ کیا دیکھ رہی ہیں تو شہزادی فرماتی ہیں یہ گروہ در گروہ آسمانی ملائکہ ہیں انہی کے ہمراہ حضرت جبریل علیہ السلام اور میرے بارد دیگرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اے میری دخترے اے میری دختر جلد میرے پاس آئیے یہاں آپ کے لیے وہ نعمات و مقامات ہیں جو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر اور پسندیدہ تر ہیں اس دوران شہزادی قونین نے اپنی ملکوتی نگاہوں کو کھولا اور فرماتی ہیں اے اللہ کے حکم پر انسانوں کی ارواح کو قبض کرنے والے میرا دجھ پر سلام میری روح جلدی سے اللہ کی بارکاہ میں پہنچا دو اس دوران مجھے کوئی تکلیب بھی نہ ہو پھر شہزادی قونین فرماتی ہیں اے میرے پروردگار میں تیری طرف آ رہی ہوں نہ کہ نار کی طرف اس کے بعد شہزادی نے اپنی آنکھوں کو بند فرمایا اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو پھیلا دیا اور اس دوران شہزادی قونین کی ملکوتی روح عالم ملکوت کی جہانے پرواز کرتی ہے اسی دوران حسن اور حسین گھر تشریف لاتے ہیں جب انہوں نے اپنی والدہ گرامی کو روبے قبلہ سوتے ہوئے دیکھا تو جناب عصبہ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری مادر گرامی اس وقت بھی نہ سوتی تھی اب وہ کیوں شخاموش ہیں جناب عصبہ فرماتی ہیں اے شہزادو آپ کی مہرماما نیند میں نہیں ہے بلکہ وہ جہانے پانی سے رخصت ہو چکی ہے شہزادو نے جب یہ حالنا خبر سنی تو اپنے آپ کو اپنی والدہ گرامی کے پاکی ذاپے گر پر گرا دیا ان کے پاؤں کے بو سے لیے جاتے ہیں اور روتے بھی جاتے ہیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے جانے مادر اس سے قبل کہ میری روح میرے بدن سے نکلے مجھ سے باحت کیجئے امام حسین شہید کربنا فرماتے ہیں اپنی مہرماما کے پاؤں کے بو سے لیے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری شفیق ماں میں آپ کا بیٹا حسین ہوں اے میری مادر عزیز اس سے قبل کہ میرا قلب پھڑ جائے اور میں اس دنیا سے چل بس ہوں مجھ سے گفتگو کیجئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ رَاجِوُونَ لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا لِلَهِ عزدہ دار ہو یہ آنسوں کے نظرانہ ہمارے بقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام کی خدمتیں اکتس میں پیش ہو جاتے ہیں یا امام زمانہ علیہ السلام ہمارے اس ان آنسوں کے نظرانے کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منذور فرمائیے اللہم صلی اللہ محمد وعن محمد واجل فرج ومجمعین